وزیراعظم شہباز شریف کی اپنے حلقہ قہنہ میں آمد کے حوالے سے لیگی رہنمہ حاجی رشکیت کی وفات پر فاتحہ قانی کی شہباز شریف کے حمراہ معاون خصوصی رانہ مبشر اقبال ملک خالد فاروق سمید لیگر بھی موجود تھے اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندگان صفر اقبال اور لیاقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے لیاقت علی کے بتائے کا لیاقت اس بارے لیاقت سے تقنیقی وجوہات پر رابطہ منقطع ہوا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی اپنے حلقہ قہنہ میں آمد لیگی رہنمہ حاجی رشکیت کے وفات پر فاتحہ قانی کی شہباز شریف کے حمراہ معاون خصوصی رانہ مبشر اقبال اور ملک فاروق سمید لیگر بھی موجود تھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی اپنے حلقے قہنہ میں آمد لیگی رہنمہ حاجی رشکیت کے وفات پر فاتحہ قانی کی جبکہ شہباز شریف کے حمراہ معاون خصوصی رانہ مبشر اقبال ملک فاروق سمید لیگر بھی موجود ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی اپنے حلقے قہنہ میں آمد ہوئی ہیں لیگی رہنمہ حاجی رشکیت کے وفات پر فاتح قانی بھی کی ہے جبکہ شہباز شریف کے حمراہ معاون خصوصی رانہ مبشر اقبال اور ملک فاروق سمید لیگر بھی ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی اپنے حلقہ قہنہ میں آمد ہوئی ہیں یہ مناظر بھی آپ ٹیلویس کے لیگر دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس اور ایلیٹ کی گاڑیاں بھی وزیراعظم کے ساتھ موجود ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف قہنہ میں موجود ہیں تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے لیاقت اپڈیٹ کیجئے اس حوالے سے جبکہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی اپنے حلقے میں یہ آمد ہوئی ہے اور مسلمی رینما حاجوشید جو ان کی سیٹی کی وفات پر جو ہے وہ جہاں درمان فادحہ خانی کی اس موقع پر معاملے سے سیرانہ موجود پر ملخان فاروق بھی موجود کے پولیس کی بھاری نفرید جو کی وہ سیکیورٹی کے لیے اس موقع پر قائنات کی گئی تھی تو شہباز شریف کی امراپارٹ کے دیگر قائزن بھی تاظریت کے لیے پہنچے اس موقع پر شہباز شریف میں مرمون کے درجات کی بلندی سے لیے فادحہ خانی کی اور ان سے درجات کی بلندی کی ضرورت کرتے ہوئے مرمون کی خدمات کو سراحہ کی لیانت یہ بھی دائے گا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی آج دن بھر کی مصروفیات کیا ہیں کیونکہ سیاسی معاملات گرم چل رہے ہیں ادوکل جو مقید اکیسی معاملات ہیں اس پر وہ آج کی اپنے رفتہ کار سے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کریں گے دوستہ روز کی آج شہباز شریف میں جو ہے وہ مغاقرات اور تیزر ملکی معاملات پر جو ہے وہ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ سے ملاقاتیں کی تھی اور اس میں مختلف حکمت دلی بیانتی جو ہے وہ ان کی مصروفیات کا جشہ دول ہے اس میں مختلف پارٹی کے رہنماؤں کے ملاقاتیں شامل ہیں لیا قطیب بتائے گا کہ وزیراعظم شہباز شریف لاہور میں کتنے عرصے کے لیے قیام پذیر ہیں عمومی طاقت پریکٹس تو یہی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف ہاتھ جنہیں کی دلائے شام کو یہاں پر لاہور پہنچتے ہیں ہر ہفتہ اور اقوار کا جن جو ہے وہ لاہور میں گزارتے ہیں یہاں پر اپنی فرمی کے پاس وقت گزارتے ہیں اور تمجاب میں مختلف جو منصوبے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ایکٹیب نہیں جو ہے وہ جہاں پر وہ وفاقی حکومت کے معاملات کو دیکھتے ہیں لیاقت یہ بتائی گا کہ نون لیگ کے اہم رہنما اور وزیراعظم شہباز شریف اپنے حلقے میں پہنچ چکے ہیں اور حلقے کے لوگوں سے ملاقاتیں میں شروع کر دی گئی ہیں تو کیا ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جلد الیکشن ہونے والے ہیں تب ہی یہ گہمہ گہمی شروع ہوئی ہے لیکن الیکشن کی تاریخ کا تو اعلان ہو چکا ہے اس تاریخ کو الیکشن ہوتا ہے یا نہیں اور مختلف ان کے امیدوار جو ہے وہ کارزاد نامزد کی بھی جمع کروا چکے ہیں اور ان کو انتخابی نشان دی ازاد اسی ایت کے باعث سے لاٹ ہو چکے ہیں لیکن بہر حال ایک الیکشن کی سزا تو بنے یا نہ بنے لیکن ایک الیکشن کا ایشو تو ہے تو پھر امیدواروں کو یا پارٹی کے قائدین ہیں ان کو اپنے ہلکے کی طرف سے رجوع تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر اگر کسی وقت کبھی صبحین کو اٹھتا کوئی فیصلہ آجاتا ہے یا مظاقرات کے نتیجے میں حکومت اور اپنیشن کے درمیان کو تاریخ ٹیپ آجاتی ہے تو پھر ظاہری بات ہیں ہلکے کے عوام سے ہی رجوع کرنا ہے وہ شہراشیف ہوں یا پھر تیر قائدین ہوں سب کو پھر جو ہے وہ عوام کے پاس بلوٹ کے آنا ہے تاکہ اگلے آئندہ منجن کے لئے وہ عوام سے ووٹ کا ملتن ہو سکے شہراشیف کی اپنے ہر کے لئے آمد وہ بنیادی تو یہاں سے امائیدی سے ملاقات کی اور اس سے پاس پاس وہ ایک تازیت ہے جہاں پر وہ مرہوم فیملی کے ساتھ ازارے تازیت کہہ رہے ہیں اور اس بات کے لئے دعا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی مرہوم کو جو ہے وہ دنے پر اپرداد میں بہت شکریہ لیا کر بردامی باگ میں دوہرے قتل کی واردات کا معاملہ ہے ملسم میں تیز سار آلی سے سابقہ بیوی اور اسے خواہن کو ورکی کر دیا شفیق آباد پولیس نے مرکزی ملسم کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے ملسمان سے اسلحہ اور قتل کا سمان بھی برامت کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں محمد علی سے جی علی اپ ڈیٹ کیجئے جب بلکل اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے علاقے بردامی باگ میں گزشتہ رات دوہرے قتل کی واردات کا افسوسناک واقعہ بردامی باگ کے علاقے میں پیش آیا تھا سابقہ شوہر اور بچوں نے مل کر میاں اور بیوی کو آلے سے جو وہ قتل کر دیئے واقعہ کس طریقے سے پیش آیا ہے یہ جانتے ہیں میرے ساتھ اس علاقے جو اینی شاہد محلد آ رہا ہے ان سے اس نے آپ بتائیے گا یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا ہے کیسے ہوا کس کیا وقت تھا اس سے یہ دو سے ڈائی بجے کا ٹائم تھا اور ہلکی بارش اور اسی سناٹا ہوا تھا ٹھیک ہے اور خوفناگ واقعہ تھا ایسا کہ دو فراد آئے ہیں ایک بچہ پہلے ہے وہ اوپر چلا گیا دو فراد آئے ہیں اس کے پیچھے انہوں نے کنڈی کھڑکائی ہے اوپر سے لڑکا آیا نیچے کنڈی کھولی ہے اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے اور چیکوں کی آواز آئی ہے چلائی ہیں بچے بھی اور ماں بھی چلائی ہے ٹھیک ہے ہمیں یہی تھا کہ گھر میں جگڑا ہو رہا ہے اور بعد میں پتہ لگیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو تجد سے مار کے چاکو اور وہ پسٹول تھی اس کے بعد چاکو تھا اور وہ رگاسہ تھا اس کے ساتھ مار کے وہ بھاگ گیا ہیں فرار ہو گیا ہیں پھر اس کے بعد مالی پورے سے ان کو پکڑا گیا ہے یہ وزیراعظم صاحب اور آئی جی صاحب سے اوپیل ہیں سخت سے سخت کاروی کی جائے اور ہمیں انصاب ملنا چاہیے بتائیے گا کتنے بچے تھے ان کے اور کتنے یہاں پہ رہائش پذیر تھے معاملہ کیا تھا کس وجہ سے یہ جو ہے واردات پیشی ان کا مقصد کیا تھا کیا پہلے کوئی تعلق تھا آتے جاتے تھے اپنے ہما سے ملنے نہیں اس شادی کو تین سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے آج تک کوئی رولا نہیں سنا یہ واحد آپ رولا سنا ہے تو دیکھا ہے کہ اس کا بچہ آیا عورت کا اور اس نے پلان بنا کے آیا تھا صبح کا نکل آیا شام کو آیا تقریباً تین چار بندوں کو لے کے آیا انہوں نے آکے تحجد کیا اور مار کے باگ گئے ہیں جب بلکل آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ تین سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا لیکن بیٹا آیا جو عورت تھی جس کا نام جو ہے وہ یاسمین بتایا جا رہا ان کا جو ہے بڑا بیٹا آیا تھا کل رات کو وہ مل کے چلا گیا لیکن واپس جو ہے وہ آدھی رات کو آیا جب وہ آیا تو اپنے ساتھ چار سے پانچ افراد کو لے کر آیا تھا جنہوں نے اوپر گئے ہیں گھر کے اندر داخل ہوئے اور کنڈی لگا کر جو ہے اندر سے چیخنے کی آوازیں ہی تھی جس کے بعد جو ہے بعد میں یہ پتا چلا کہ ان کو جو ہے وہ تیز دھار آلے سے جو ہے قتل کر دیا گیا بہت شکریہ زین اکبالٹون پولیس کی کاروائی چار منشیات فروش گرفتار قبضہ سے چھے کلو گرام سے زائد منشیات برامت مقدمات درج گرفتار ملزمان میں فیصل جٹ آمر شہزاد نبیل اور عمران بشیر شامل مسیح تفصیلات لیں گے مدصر حسین سے جی مدصر منشیات فروش گرفتار جو ہے وہ سپارٹون پولیس میں انٹیلیجنس کی ایک ایک پیشن کیا ہے چار منشیات فروش گرفتار کیا ہے کہ منشیات جہاں وہ کارڈ یافتا ہے جس میں مشیات فروش گرفتار میں فیصل جٹ عمر شہزاد نبیل اور عمران بشیر شامل ہے جس کے یہ بھی دعویہ ہے کہ ملزمان پتلیمی داروں آرسنل اور ہوترلز میں جو ہے وہ منشیات فروشی کا جو ہے وہ دنزہ کر رہے تھے اور منشیات ملزمان اکلاف دہور کے مختلف سانہ میں مقدمات بھی درج ہیں اس ورح سے محمد اسمان ٹپو کہنا ہے کہ منشیات فروشی کے مجبور پرچے کے لوگ راہم سے زیادہ جرس ہے وہ برامن کر لگیے آپ کجوان کو مزید تفریش کیلئے انیسٹیویشن میں ان کے حوالے کر دیے گیا ہے جہاں ملزمان سے مزید تفریش کیلئے جاری ہے آپ کا بہت شکریہ آسمین حج کے لیے تربیتی پروگرام کے ناگاند کیا گیا ہے سعودی قوانین کے سکتی سے پاپر بھی کریں سعودی حکومت میں بھیک ماکنے والوں کے لیے سکت سزائیں نافذ کر دی ہیں ڈیریکٹر حج لاہور اکرار احمد کا تربیتی پروگرام سے خطاب کہا کہ بخاری کو گرفتار کر کے ایک سال قید اور ایک لاکھ ریال چرمانے کی سزا ہوگی آسمین حج پیشاور بخاریوں اور شیف قطروں سے مہتات رہیں مزید جانتے ہیں راہیل علی سے جی راہیل اپڈیٹ کیجئے حج کے لیے جانے والے آسمین تربیت کے لیے احساس شکریہ انسکرشن کا جو ہے وہ تمام جائے گئے جس میں ڈیریکٹر حج لاہور اکرار ایک سال قید اور ایک لاکھ ریال چرمانے کیلئے سزا دی چاہتی ہے اسی حوالے سے انسکر کہنا یہ تھا کہ تمام لوگوں کو سزا مکمل ہونے پر سعودی رق سے نکال دیا جاتا ہے آج میں میں سعودی رق پہنچ کے ملکی وقال کا خیال لگے ان کا کہنا یہ تھا کہ آسمین ہمیشہ تیشہ وقالیوں جیپتوں سے مطابع دیں تاکہ کسی بھی قسم کی ترشانی سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بچائے جا سکے تربیتی سیشن میں تمام آسمین کو جو ہے وہ منافقی حج کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خصوصی تربیت دی گئے انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ ادا کرنے اس وعالے سے وقالی طور پر تربیتی سیشن کا جو ہے وہ مختلف شہر میں آغاز ہو گیا ہے لاہور میں جو ہے وہ اس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے اور چار مئی سے بقائدہ طور پر الہمبرہ میں لاہور میں دی گئے گا ہمچے شہریں وہاں سے لوگ جو ہیں وہ پہنچیں گے اور ان کی بھی جو ہے وہ تربیت کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا آپ کا بہت شکریہ رہی کسی کو غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی میں مدینہ میں ہوں اور تمام تقصیلات حاصل کر رہا ہوں نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا ٹویٹ کہا کہ افسوس ہوا کہ ٹیم پر ویز الہی کو گرفتار کرنے گئی لیکن چودری شجاعت کی گھر پر دھاوا بول دیا قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے ڈیپیٹی ورش شیف حسن عزا ہمارے موجود ہیں ان سے جانے کے بتائے گا حسن وزیرالہ پنجاب سید محسن عزا نکوی نے ٹویٹ کے ذریعے یہ بات واضح کی ہے کہ کسی کو غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مدینے میں ہیں اور تمام تقصیلات حاصل کر رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جان کر افسوس ہوا کہ ٹین چودری پر ریجلائی کو گرفتار کرنے گئی لیکن چودری شجاعت کے گھر پر دعویٰ بول دیا جس میں چودری سالک حسن زخمی ہو گئے وزیرالہ پنجاب سید محسن عزا نکوی نے کہا کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس کے بعد انہوں نے متلکاتین سے تبام تار معلومات حاصل کرنے کے لیے کامات جاری کی اور یہ کہا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب چودری پر ریجلائی کو گرفتار کرنے گئے تو توری شجاعت کے گھر پر کیوں دعویٰ بولا گیا کیوں کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا اس کے حالے سے وہ کمل ریپورٹ کلب کر لی گئی ہے آپ کا بہت شکریہ حسن تحریک انصاف نے مساکرات کے نکامے کی صورت میں اپنے حکمت امری بنا لی ہیں تحریک انصاف اور حکومت مخالف تحریک اور لوگ مارچ کے اندیا ہے تحریک انصاف مساکرات کی کامیابیں چاہتی ہیں راہنما پی ٹی آئی فواد چودھو کے جانب سے یہ ٹوٹ کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ مساکرات کے نکامے کی صورت میں عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں تحریک کا آخاز کل لاہور اسلامباد اور پشاور میں ریلیوں کی صورت میں ہوگا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے راہنما پی ٹی آئی فواد چودھو کے جانب سے ٹوٹ کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ مساکرات کے نکامے کی صورت میں عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائے تحریک انصاف نے مساکرات کے نکامے کی صورت میں اپنی حکمت عملی بنا دی ہیں بغیر وارنٹ پولیس کے چودری چجاد کی رہشکہ میں داخل ہونے کی انکوائری ہونے چاہیے پاکستان مسلم لیگ کے چیف ارگنائزر چودری سرور کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور آسف زرداری چودری چجاد سے معذرت کریں حکومت کو چاہیے کہ چودری چجاد حسین سے غیر مشروط معافی مانگے مسیح تفسیرات لیں گے لیاقت تریس نشیدیا کر سابق پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے چیف ارگنائزر سرور نے جو ہے وہ چودری شجاد حسین کی جہایشکہ کو جو پولیس آپریشن نے نشانہ بنایا گیا تھا اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ چودری شجاد حسین سے غیر مشروط معافی مانگے اور اس حوالے سے شریف اور آسف زرداری چودری شجاد سے فوری رابطہ کر کے معذرت کریں انہوں نے کہا کہ حکومتی عدداران یقینی بڑھائیں کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ رون مانا ہو اور چوئی سرور نے یہ بھی کہا کہ کوئی دوست ہوئی یا تشمن ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی پسند نہیں کرتے بغیر وارنٹ پولیس کیسے جو اس حسین میں داخل ہوئی اس کی انکوائریٹی ہونی چاہیے آپ کا بہت شکریہ عمران خان اور پرویسیلہ کے گھر کے دروازے توڑنے ہوں تو پولیس پہنچ جاتی ہیں اندخوابات کروانے کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے راہنما پی ٹی آئی فاروق خبری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہا کہ الیکشن کے لیے ایکیس طرف نہیں اور اکین ایساملی کو 66 عرب روپے کے ترکیاتی فنڈز مل جاتے ہیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ راہنما پی ٹی آئی فاروق خبری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور اپنے ٹویٹ پہ کہا کہ امران خان اور پرویسیلہ کے گھر کے دروازے توڑنے ہوں تو پولیس فورا پہنچ جاتی ہیں اور مبصرر کہا کہ الیکشن کے لیے ایکیس طرف عرب نہیں ہے لیکن عرقین اساملی کو 66 عرب کے ترکیاتی فنڈز بھی مل جاتے ہیں ڈخوابات کروانے کے لیے اس سیکیورٹی تک میں اثر نہیں ہے لیکن امران خان اور پرویسیلہ کے گھر کے دروازے توڑنے ہو تو پولیس پہنچ جاتی ہیں گورنر پنجاب بلیوگر ایمان سے رہنما مسلم دیگنون شاہد خوان عباسی کی ملاقات ملکی سیاسی معاشی صورتحار اور باہر مجزبی کے امور پر تباتہ خیار گورنر بلیوگر ایمان کا کہنا ہے کہ علاقائی موالک سے تعلقات میں بہتری اور تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے خوشحال اور مستحکم پاکستان ہی ہم سب کی اولین ترجیح ہونے چاہیے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں گورنر پنجاب بلیوگر ایمان سے رہنما مسلم دیگنون شاہد خوان عباسی کی ملاقات ہوئی ہیں ملکی سیاسی معاشی صورتحال اور باہر مجزبی کے امور پر تباتہ خیال کیا گیا ہے گورنر پنجاب کے اس موقع پر کہنا تھا کہ علاقائی موالک سے تعلقات میں بہتری اور تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے خوشحال اور مستحکم پاکستان ہی ہم سب کی اولین ترجیح ہونے چاہیے ایسا کہنا ہے گورنر پنجاب بلیوگر ایمان کا آپ کو بتا رہی ہیں کہ گورنر پنجاب بلیوگر ایمان سے رہنما مسلم دیگنون شاہد خوان عباسی نے ملاقات کی ہیں اس ملاقات میں ملکی سیاسی معاشی صورتحال پر تباتہ خیال کیا گیا ہے نکران صوبائی وسر اطلاعات کا شاہد خوان عباسی کے الزام پر سخت رد عمل سامے آیا ہے آمیر میر کا کہنا ہے کہ موبت آٹا سکیم میں ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں ہوئی الزام لگانے والوں کی اپنی حصہ مشروع ہوئی آٹا سکیم پنجاب کی تاریخی کامیاب ترین سکیم رہی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ نکران صوبائی وسر اطلاعات کا شاہد خوان عباسی کے الزام پر سخت رد عمل آمیر میر کا کہنا ہے کہ موبت آٹا سکیم میں ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں ہوئی تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے لیاقت اپڈیٹ کیجئے اس سوالے سے آج بھی کل گزشتہ روز ساویت حضیر اعظم شاہد خوان عباسی کا کہنا تھا کہ موبت آٹا سکیم میں بیس عرب روپے کی دہاری لگائی گئی ہے تو اس پر اب نغران حکومت کے جو ترجمان ہیں آم ارمیر ان کا سترد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے شاہد خوان عباسی کے جو الزامات ان کو مفترض کر دی اور کہا کہ موبت آٹا سکیم میں ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں ہوئی شاہد خوان عباسی یا تو معذرت کریں یا پھر ثبوت مہیا کریں انہوں نے کہا کہ الزام لگانے والوں نے اپنی ستاکھ کو مجروع کیا ہے آٹا سکیم پنجاب کی تاریخ کی کامیاب ترین اور شفاہ ترین سکیم تھی اور تین کروڑ مستخ لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور آٹا سکیم کو وفاکتی اور پنجاب حکومت نے مل کر سوائنس پرہم کیے نظام وسیر صلی اللہ تعامرمی سے کہنا ہے کہ آٹا سکیم کو پارٹی کی اندرونی سیاستی دین چڑھانا سراتر زیادتی ہے پنجاب حکومت پر آلہم دلہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا ہے پنجاب حکومت ایک اکپائی کا حساب دے سکتی ہے بہت شکریہ علی آکر آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزر اطلاعات آمی امریک کے جانب سے شاہد کا قرنباسی کی الزام پر سخت ردیعمل سامنے آئے آمی امریک کا کہنا ہے کہ موپس آٹا سکیم ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں ہوئی ہے الزام لگانے والوں کی اپنی ساکھ مجروع ہوئی ہے آٹا سکیم پنجاب کی تاریخی کامیاب ترین سکیم رہی ہیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ نکران سبائی وزر اطلاعات کا شاہد کا قرنباسی کی الزام پر سخت ردیعمل سامنے آیا ہے دیریکٹر جنرل ایکسائز محمد علی ریونیو ٹارگٹ کی تکمیل کے لیے سرگرم صبح بھر میں بقائدات کی وصولی کی روزانہ کی بنات پر مونیٹرین دیریکٹر کانفرنس کا بھی روزانہ انقاض کیا جا رہا ہے سوائے سے گیچی کا کہنا یہ کہ خصوصی مہم کے تحت گشتہ روز تکیبا سولہ گروڑ پہ جمع کیے گئے ہیں اور ریچہ نے ایک ہی کار کردی کتنی سوی سر رکوی کے ساتھ سب سے زیادہ رہی ہے سہیبار ملتان بھاورپور راورپنڈے اور گجاوالا دیریکٹرز کی بھی تعریف کی گئی ہے باقی ڈیجنل دیریکٹرز کی کار کردی بھی انہوں نے کہہ کہ بہتر بنا کر اپنے حدف جو ہے وہ پورے کریں انہوں نے کہنا یہ تھا کہ اس سال جو حدف مقرر کیا گیا وہ حاصل کر لیا جائے گا اور حدف پوری نہ کرنے والے جو افسران ان کے خلاف پاروئی کی جائے گی اور جو افسران اپنا حدف پورا کر لیں گے انہیں نہ صرف نامات دی جائیں گے بلکہ تاریخی دی جائیں بہت شکریہ راہی بعد انتظامی یا مسلمی قلت شہر میں آٹھے کا بہران شدہ تکیار کرنے لگا ہے اپن مارکٹ کے بعد یوٹریٹی سٹورز پر بھی سبسیڈائز آٹھے کی قلت پیدا ہو گئی ہے شہری کہتے ہیں مہنگائی میں اصافہ اور آٹھے کی قلت نے جینا محال کر دیا ہے شہر میں اپن مارکٹ میں آٹھے کی قلت مہنگا آٹھا دستیاب لیکن سستہ آٹھا نایاب ہونے لگا سبسیڈی کی امید میں یوٹریٹی سٹورز پر بھی شہری مایوس لوٹنے لگے شادمان یوٹریٹی سٹورز پر آئے خریداروں کا کھینہ تھا کہ سبسیڈائز آٹھے کا ایس ایم ایس تو آ رہا ہے لیکن آٹھا دستیاب نہیں آٹھے کی صورت دعا کو بتایا کہ بھی مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور آج ہم آیا تھے یہاں پر سپیشلی زنگ لیٹی کا آٹھا پر مل جائے لیکن آج یہاں پر نہیں ہیں یوٹریٹی سٹورز حکام کا موقف ہے کہ اوپن مارکٹ اور سبسیڈائز آٹھے کی قیمتوں میں فرق کے باعث خپت بھرنے سے قلت پیدا ہوئی مہنگائی کے وار جاری سرکاری ریڈ لسٹ میں گیارہ سبسیوں کے دام بڑھ گئے پھل خریدنا غریب کے لیے قاب بننے لگا برائلر گوش کی قیمت میں تیس سو روپے کا اضافہ مرخی کا گوش پانچ سو ستابن روپے سے مہنگا کر کے پانچ سو ستاسی روپے فی کلو مقرر انڈے دو سو چوہتر روپے فی درجن کی قیمت پر برقرار ہے مہنگائی کے وار جاری ہیں برائلر گوش کی قیمت میں تیس سو روپے کا اضافہ مرخی کا گوش پانچ سو ستابن روپے سے مہنگا ہو کر پانچ سو ستاسی روپے مقرر ہو گیا ہے مہنگائی سے عوام کی جان نہ جانے کب چھوٹے گی سبزیاں پھل گوش سب پہنچ سے باہر ہونے لگا سرکاری ریڈ لسٹ میں گیارہ سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں پیاز کی فروخ ستر روپے کلو میں جھاری ٹماتر پچاس روپے کلو میں بکنے لگا لسٹن چائنہ تین سو پین تالیس روپے کے بجائے چار سو پچاس روپے میں فروخ ادرک کی فروخت آٹھ سو روپے کلو میں ہو رہی ہے لیمو دیسی کی قیمت تین سو تیس روپے مقرر مگر فروخت چھ سو پچاس روپے میں جاری ٹینڈے اور آلو نوی روپے کلو جبکہ میتھی ایک سو دس روپے میں مل رہی ہے پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں میں فروخت خجور ایرانی پانسو پچاس سیب درجہ اول چار سو پچاس خربوزہ ایک سو بیس روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے کیلہ درجہ اول چار سو درجہ دوئیم دو سو پچاس روپے درجن میں دستیاب ہے آڑو تین سو نوے امرود دو سو پچاس اور سٹابری دو سو روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں کمی سے گوشت تیس روپے مہنگا فی کلو قیمت پانسو ستاون روپے ہو گئی مسلسل بڑتی مہنگائے سے شہری ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں شہری نے زل انتظامیوں اور عالی حکام سے سرکاری ریڈیس پر اشیاء کی قیمتوں کا کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ زین علی لاہور نیو آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت سرکاری سطح پر گندم کی خریداری پر جائزہ اچلاس گندم کے موجودہ زخائر اور پیش رکھ پر گفتگو رمہ سال گندم کی گدشتہ دس سال کے نشبت دو کروڑ پجتر لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ پیداوار کے حوالے سے بریفنگ وزیراعظم کی تمام اداروں کو اپنے ہداف میں اضافہ کرنے کی ہدایت آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت سرکاری سطح پر گندم کی خریداری پر جائزہ اچلاس ہوا ہے گندم کے موجودہ زخائر اور پیش رکھ پر گفتگو بھی کی گئی ہے رمہ سال گندم کی گزشتہ دس سال کی نسبت دو کروڑ پجتر لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ پیداوار کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے وزیراعظم کی تمام اداروں کو اپنے ہداف میں اصافہ کرنے کی ہدایت ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت سرکاری سطح پر گندم کی خریداری پر جائزہ اچلاس ہوا ہے گندم کے موجودہ زخائر اور پیش رکھ پر بھی گفتگو کی گئی ہیں رمہ سال گندم کے گزشتہ دس سال کی نسبت دو کروڑ پجتر لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ پیداوار کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہیں اجلاس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اجلاس میں متعلقہ محکموں کے عراقین اور آفیسرز موجود ہیں رمہ سال گندم کی گزشتہ دس سال کے نسبت دو کروڑ پجتر لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ پیداوار کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی ہے وزیراعظم کی تمام اداروں کو اپنے ہداف میں اضافہ کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت سرکاری سطح پر گندم کی خریداری پر جائزہ اچلاس ہوا ہے رمہ سال کے نسبت دو کروڑ پجتر لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ پیداوار کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے وزیراعظم کی تمام اداروں کو اپنے اہداف میں اضافہ کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہے آپ کو بتا رہی ہیں یہ اہم اچلاس ہوا ہے گندم کے موجودہ زخائر اور پیش راپ فرور بیس پر گفتفک ہو گئی ہے رمہ سال گندم کی گزشتہ دس سال کے نسبت دو کروڑ پجتر لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ پیداوار کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے محمد یاسین سے بتائے یاسین یاسین اگر آپ سن پا رہے ہیں اچلاس پارے بتائے گا جی بتکل وزیراعظم شماشری کی وزیر صدارت آج گندم کے حوالے سے ایک جلاس ہوا ہے جلاس میں واقعی وزیر پٹولیم نیشنل فوڈ سیکیورٹی طارق بشیرک سیما مشیر وزیراعظم آہدہم کی ملک اللہوہ معاملہ خصوصی طارق باجوا نگران سبائی وزیر برائے انڈرکی سنجاب احسن سنجیر نے جلاس میں شرکت کی ہے وزیراعظم نے وزیر وزیر وزائی صدارت بشیر سیما اور مطلقہ حکام کو مبارک باتی اور جو وزارت کے اقدامات کا پذیرائی سے زیرائی کی وزیراعظم نے تمام اداروں کو اپنے اضافہ کرنے کی دیاد کی ہے جلاس نے جلاس میں جلاس کو روا سال ملک بارے میں گندم کی جویشتہ دس سالوں کی نسبت دوک اور پچھتر لاکھ میٹر تن سے زیادہ پیداوار کے حوالے سے دریفنگ دیدی جلاس میں گندم کے موجودہ دخائر کیلی فارورڈ دخائر واقعی واسبائی حکومتوں کی سویتاری کی حطاف اور ترپیش جو پیش ربط کے بارے میں بھی گاہ کیا گیا وزیراعظم کی زیر ستارے جو اعلیٰ خطی سرکاری جلاس ہو آئے گئے سبے گندم کی متعین گردہ مقدار کے خصوص کے لیے درکار وسائل کو اور پینکوں کے ذریعے مہیار کیا جائے یہ وزیراعظم نے خصوصی طور پر جلاس کے دران حدایت کی ہے اس موقع پر جو وزیراعظم شباز شریف کا کہنا تاکہ خدا کے فضل و کرم سے ملک میں اس سال گندم کی جزاستہ دس سالوں کی نسبت سب سے زیادہ پیداوار ہوئی ہے حکومت کی کسانوں کو میاری بیج کھات کی بلا تاستل فرامی کسان بیج اور پروقت فیصل ہو ایسی بطولت گندم کے ذخیر کے پیداوار کا حصول ممکن ہوا ہے وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ جزاستہ سال بادشوم اور سلاب کے باوجود گندم کی بمپر قراب جو ہے حکومت کے پروقت فیصل ہو اور بیترین گورنس کا مو بولتا ثبوت ہے تو انہوں نے مزید کہا کہ مام سال مالی مشکلات کے باوجود گندم کی بمپر پیداوار پر کاشکاروں اور پوری قوم کو مزارک بات دیتا ہوں اندہ حصال حکومت اس سے بھی زیادہ پیداوار کے لیے اکمت ابلی مرتب کر رہی ہے وزیراعظم اتھا کہ جو نااہل حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان گندم درامت کرنے والا ملک بن گیا تھا گزشتہ حکومت نے کسانوں کو کھات کے یہ پورا پورا تن نمبی کتاروں میں کھڑا رکھا سبائی وازفاقی میں براہ راست کسانوں سے گندم خرید دیں ہو تاکہ کاشکاروں کو برپور فائدہ ہو وزیراعظم نے کہا کہ تمام سبائی وفاقی دارے گندم کی خریداری کا اپنا حداب بڑھائیں تاکہ پورا سال گندم کی بلا دفتر فرامی کی جاتے کہ زخیرہ دوزوں کی خلاف سخت کاروائی یقینی بنائی جائے وزیراعظم نے مزید کہا کہ تمام افسران گندم کی بروقت خریداری یقینی بنائے بہت شکریہ یاسن پی ٹی آئی کے منارے پاکستان جلسے میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ایک ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود پی اچے نے پی ٹی آئی سے ریکاوری نہیں کی نگران وزیر ہاؤسنگ نے پی اچے انتظامیہ کو دوبارہ پی ٹی آئی کو مراسلہ لکھنے کا حکم جاری کیا پاکستان تحریک انصاف کے منارے پاکستان جلسہ میں پار کی املاک کو مبینہ طور پر نقصان پہنچایا گیا پی اچے انتظامیہ تاحال پی ٹی آئی لیڈرشپ سے نقصان کی ریکاوری نہ کر سکی پی اچے انتظامیہ کا ذاتی وسائل سے نقصان پورا کرنے کا انکشاف پی اچے نے سرکاری خزانے کا استعمال کر کے پار کی بحالی کا کام کروایا انچارج ہارٹی کلچر ون نے صدر لاہور پی ٹی آئی کو نقصان کے ازالے کے لیے مراسلہ لکھا تھا منارے پاکستان میں تئیس سے چھبیس مارچ تک پی ٹی آئی جلسے کے سبب دو کروڑ تیرانوے لاکھ اسی ہزار روپے کا نقصان ہوا ماضی میں اکیس مارچ دو ہزار اکیس کو منارے پاکستان پی ٹی آئی جلسے کے دوران چالیس لاکھ انہتر ہزار روپے کا نقصان ہوا تھا پی ٹی آئی کا عادت نے ماضی میں ہونے والے نقصانات کی رکم بھی جمع نہیں کروائی نگران وزیر ہاؤسنگ سید ازفر علی ناصر کا کہنا ہے کہ پارک میں ہونے والے نقصانات کا ہر صورت اضالہ کیا جائے گا پی ایچ اے انتظامیاں کو حکم دیا ہے کہ دوبارہ پی ٹی آئی کو مراسلہ لکھ کر ریکاوری کرے آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور میں پارکنگ مافیا کا راست برقرار ہے شہریوں سے آور شارچنگ کا سلسلہ جاری ہے پارکنگ گام بھئی نے بلدی ازفر علی ناہور کو ریبنیو کی مبت میں ایک دھیلہ جمع نہ کھروایا خسانے کو کرون روپے کے نقصان کا سامنا ہے پارکنگ مافیا شہریوں کے لیے وبالے جان بن گیا شہریوں سے آور چارجنگ معمول بن گئی سپیشل برانچ کے ریپورٹ کے مطابق پارکنگ سائٹ مال روڈ، ہال روڈ، سرکرل روڈ، شاہ آلم مارکٹ میں آور چارجنگ کا سلسلہ جاری ہے فیروز پر روڈ، انارکلی اور نیلا گمبت سے ٹوکن فیز قیمت میں زائد وصولی کی جارہی ہے دس پارکنگ سائٹ پر ہینڈ ہینڈلر آٹومیٹک مشینری نصب ہونے کے بعد مافیا نے غائب کروا دی ہے مشینری غائب ہونے سے پارکنگ ریونیو تاحال خسارے کا شکار ہے اب پانچ ساتھ بات دوبارہ لیبرٹی مارکٹ میں آٹومیٹڈ مشینری لگانے کا تجربہ کیا ہے جو ناکام ہو گیا ہے لیبرٹی پارکنگ سائٹ پر بھی آور چارجنگ دھڑلے کے ساتھ جاری ہے سپیشل برانچ کے رپورٹ کے مطابق سو سے زیاد پارکنگ سائٹ پر آور چارجنگ کی جارہی ہے متعدد پارکنگ سائٹ سے موٹر سائیکل پارکنگ فیز دس روپے کی وجہے بیس سے تیس روپے وصول ہو رہی ہے کار پارکنگ فیز تیس روپے کی وجہے پچاس سے سو روپے لی جارہی ہے بیس پارکنگ سائٹ پر پارکنگ مافیا کا قبضہ تاہار موجود ہے لہور پارکنگ کمپنی کو یومیاں لاکھوں روپے ریونیو کا خسارہ ہے وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کا کہنا ہے کہ پارکنگ فیز کی آور چارجنگ بارے تحفوزات ہیں مافیا سے نمٹنے کے لیے شہری ہمارا ساتھ ہیں لہور ریلوی سٹیشن پر پارکنگ مافیا کر آج فری پارکنگ پر بھی پیسے وصول کرنے لے گے شہر میں پارکنگ مسائل حل نہ ہوئے ریلوی سٹیشن پر بھی پارکنگ مافیا لوٹ گھوست میں مصروف ڈروپ لائن اور فری لائن پر بھی پارکنگ فیز وصول کی جا رہی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ریلوی سٹیشن پر مسافروں سے فی گھنٹا پارکنگ فیز وصول کی جاتی ہے شکایات کرنے والے مسافروں سے مافیا کے کرندے بدتمیزی کرتے ہیں مہدے کے خلاف چنگچی رکشا سٹینڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے پارکنگ ایریا میں کینٹینز کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا سلسلہ بھی جاری شہریوں کا وفاقی وزیر ریلوی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ دوسری جانب ڈی سی او ریلوی لہور ڈیوین رباب ملک کا کہنا ہے کہ مسافروں کو تنگ کرنے والے افراد اور ٹھیکے داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کم آمدن اور نظر ادناس علاقوں کے رہائشوں کے لیے ساپ آنی کی فراہمی کا منصوبہ پنچ پیر شادی پورا میں واسا لہور یونیسیف کے تعاون سے نئی وارٹر سپلائی لائن کی تنصیب عمل ملائے گا نئی سپلائی لائن کے لیے یونیسیف دو کروڑ روپے مالی امداد بھی فراہم کرے گا نظر انداز علاقوں کے مکینوں کے لیے اچھی خبر واسا نے کم آمدنی والے علاقوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی کا نیا منصوبہ تیار کر لیا پنچ پیر شادی پورا میں واسا یونیسیف کے تعاون سے نئی وارٹر سپلائی لائن کی تنصیب عمل میں لائے گا ریزائن کے مطابق یونیسیف کے تعاون سے واسا آٹھ ہزار فٹ وارٹر سپلائی لائن بچھائے گا منصوبے کی تنصیب سے پنچ پیر شادی پورا عزیز بھٹی ٹاؤن کی دس ہزار سے زائد عبادی مستفید ہوگی یونیسیف کی نمائندہ سباہت امبرین کا کہنا ہے کہ نئی سپلائی لائن کے لیے یونیسیف دو کروڑ روپے مالی امداد فراہم کرے گا یونیسیف واسا لاہور کی معاشی اور تقنی کی معاملت جاری رکھے گا ایم ڈی واسا گفران احمد کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ دو سے تین ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا یونیسیف کا تعاون قابل ستائش ہے یونیسیف نے یونین کانسل گوال منڈی اور یونین کانسل ساندھا کلا میں بھی واسا سپلائی لائن لگانے کا آدھا کیا منصوبے سے واسا کو صاف پانی کی ترسیلی نظام میں مزید بہتری لانے میں مدد ملے گی توکن ٹیکس نادہندگان اور غیر ریجسٹر گاڑیوں کے خلاف کریک ٹاؤن محکم اکسائز نے ایک ہی روز میں آٹھ کروڑ اوپے کی ریکووری کر دی محکم اکسائز نے خصوصی طالب سے گاڑیوں کے ٹائرز بلوک کرنا شروع کر دی دنجی اکسائز محمد علی کے ہدایت پر ڈریکٹر موٹرز محمد آصف نے کاربائیاں کی مرزید بتائیں گے راہیل علی محکم اکسائز موٹر برانچ نے لاہور سمیدہ پنجاب بھر میں محکم اکسائز نے ٹوکن ٹیکس نادہندگان اور انریجسٹر گاڑیوں کے قلاف جو کریکٹروں کا قاس کر رکھے ہیں اور اس طالب سے خصوصی طور پر تالے بھی تیار کروائے گئے تھے اور گشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایسی گاڑیاں جو انریجسٹر گیاں جنہوں نے ٹوکن ٹیکس دمانی کروائے تھے ان کو جو ہے وہ لاک لگا دیئے گئے ان کے ٹائرز پر اور اس طرح تقریباً اسی ملین کی جو ہے وہ ریکووری کی گئے محکم اکسائز کی جانب سے کیجئے اکسائز محمد علی کے دائیت پر شکریہ راہل محکم سکول ایڈوکیشن نے تمام مدارس اور سکول کے لیے ایک خانے کا مینیو بتا دیا ہے تہلوین کے لیے کہ مدارس اور سکول کے ایک جیسا خانہ دینے کی ہدایات ہیں لنچ میں ماش، مونکی دال، چکن بریانی، بیپ، کیمہ، دال، چنہ، چاول، سبسی، چکن، کورمہ دینے کی ہدایت ہے تو وہیں انٹریکٹریٹ آف مسبی ایڈوکیشن نے مینیو کو نافذ کرنے کے لیے فوکل پرسن بھی دائینات کر دیئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مدارس اور سکول میں ایک جیسا خانہ دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں لنچ میں ماش، مونکی دال، چکن بریانی، بیپ، کیمہ، دال، چنہ، چاول، سبزی، چکن کورمہ دینے کی ہدایت دریکٹریٹ آف مذہبی ایڈوکیشن مینیو کو نافذ کرنے کے لیے فوکل پرسن بھی تائینات کر دیئے گئے ہیں عام قبر ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مہمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام مدارس اور سکولوں کے لیے کھانے کا مینیو بتا دیا ہے تحویل میں لیے گئے مدارس اور سکول میں ایک جیسا خانہ دینے کی ہدایت لنچ میں ماش، مونکی دال، چکن بریانی، بیپ، کیمہ، دال، چنہ، چاول، سبزی، چکن کورمہ دینے کی ہدایت دریکٹریٹ آف مذہبی ایڈوکیشن مینیو کو نافذ کے لیے فوکل پرسن تائینات کیا گئے ہیں رامان سال بغیر ہیلمٹ پر پانچ لاکھ کامن ہزار موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کاروائی کی گئی نو پارکنگ زون میں گاڑی موٹر سائیکل کھڑی کرنے پر ایک لاکھ پچیس ہزار ویکلز کے خلاف کاروائی بغیر ڈرائیونگ لائسنس پر چونسٹھ ہزار ایک سو پچھتر چالان ٹکٹس جاری کیے گئے سی ٹیو لاہور کا کہنا ہے کہ ٹرافک قوانین شہریوں کے جانمال کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ رامان سال بغیر ہیلمٹ پر پانچ لاکھ کامن ہزار موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کاروائی کی گئی نو پارکنگ زون میں گاڑی موٹر سائیکل کھڑی کرنے پر ایک لاکھ پچیس ہزار ویکلز کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو وہیں بغیر ڈرائیونگ لائسنس پر چونسٹھ ہزار ایک سو پچھتر چالان ٹکٹس بھی جاری کیے گئے سی ٹیو لاہور کا اس مطاری کہنا ہے کہ ٹرافک قوانین شہریوں کے جانمال کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں اس لیے پر بات کریں گے سین اردی سے بتائیے سین اس لیے پر بات کرنے پر ایک لاکھ پچیس ہزار ویکلز کے خلاف کاروائی کی گئی اگر نمونہ نمبر پیٹس پر ایک لاکھ پچاسی ہزار اپلائیڈ پورس کیلیت ہزار ویکلز کے خلاف کاروائی بغیر ڈرائیونگ لائسنس چونسٹھ ہزار ایک سو پچھتر چالان ٹکٹس رہم وزاری کیے گئے جبکہ سیٹیو لاہور کا کہنا ہے کہ ون ویڈ ریفی اخلاف ورزی پر چونسٹھ ہزار پانسو انتالیس چلان ٹکٹس چاری کیے گئے کالیس ہشے لگانے پر تیرہ ہزار جبکہ موبائل فون استعمال کرنے پر کیارہ ہزار چلان جوائے کیے گئے دوہ چھوڑنے والی چھپیس ہزار سے زائد گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی روان سال نے اکتیس لاکھ سے زائد شہریوں کو وارننگ دیتے ہوئے ایڈوکیٹ بھی کیا گیا جبکہ سیٹیو لاہور کا مزید کہنا ہے کہ چلان کا مقصد ریفی اکٹھا کرنا نہیں بلکہ اصلاح مقصود ہے سیفی قوانین شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں بہت شکریہ سین پیٹولیو مصنواتی قیمتوں کا تیون کرنے کا معاملہ پیٹولیو مصنواتی قیمتوں میں کمی کی تجویز ذرائع کے مطابق ہوگرہ نے پیٹولیو مصنوات کی قیمتوں سے متعلق سمری حکومت کو بھیجوا دی سمری میں پیٹول کی قیمت میں پانچ سے سات روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے فری لیٹر تک کمی کی تجویز پیٹول ڈیزل کی قیمتیں برقرار بھی رکھی جا سکتی ہیں پیٹرولی مسنواتی قیمتوں میں متعلق حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا اس سے پر باندھ کریں گے ساہر دابطے یہ بیان کی جاری ہے کہ اس وقت آئی ایم ایپ کی شرائط پر جو پیٹرولیوم ڈیولمنٹ لے وی ہے وہ اپنی انتہائی سطح پچاس رفعہ فیل اسے تک پہنچ چکی اور اس میں مزید اضافہ نہیں کیا جانا اس لیے آرمی مارکیز میں سختے ہوتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کا کچھ فائدہ عوام کو پہنچ سکتا ہے تاہم اگر حکومت سیل سٹیک کی طرف نہیں جاتی اور سیل سٹیک نہیں لگاتی تو قیمت میں کمی ہو سکتی ہے جبکہ حکومت پر دوسری طرف یہ دباؤ بھی موجود ہے آئی ایم ایپ کی جانت سے کہ جنرل سیل سٹیک کوئی دوبارہ نفات کیا جائے اگر جنرل سیل سٹیک تو ناپس کیا جاتا تو پھر یہ رلیف نہیں ملتا تھا تاہم مجموعی طور پر اوگرہ کی جانت سے سپارش دی گئی ہے اس پر وزارت خزانہ اور حکومت اپنی حتمی سپارشات کے بعد آج رات بارہ بجیدہ کس کا حتمی فیصلہ کرے گی تاہم اس طرح تک یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ معمولی کمی ہو سکتی ہے آپ کا بہت شکریہ ظاہر ایلی وی ایم سی کے آپریشن ٹیم میں چھوٹی کے روز بھی متحرک ہیں شہر بھر میں میکینیکل سوپنگ اور واشنگ کا سلسلہ جا رہے ہیں شہر آئی قائد آسم جی او آر گولباک مہین بولی وارڈ پر واشنگ مکمل کر لی گئی مسیح جانتے ہیں میران اکبر سے عمران اپ ڈیٹ کیجئے آج بلکل ایلی وی ایم سی کے آپریشن ٹیم میں چھوٹی کے روز بھی آج متحرک ہیں جس میں شہر بھر میں میکینیکل سوپنگ اور واشنگ کا سلسلہ جاری ہے شہر کی 944 چھوٹی بڑی شہراؤں اور پر میکینیکل سوپنگ اور واشنگ کا عمل جاری ہے اس وقت سے چارہ کائد آسم جی او آر گولباک ملبروارڈ کنار روڈ جی روڈ مال روڈ فلاوس پر روڈ ملیقہ راکھوں میں جانا کی بناظر پر واشنگ ایکٹیویٹی کی جاری ہے تیو ایلی وی ایم سی بابر سے عمری کا کہنا ہے کہ رات کی شفٹ کے ساتھ ساتھ دن کی شفٹ میں بھی میکینیکل سوپنگ اور واشنگ کی جاری ہے پیڈسکرن بیرجز اور سرد کنارے مجود پھٹ پاس پر بھی سفائی بلائی یقینی بنائی جاری ہے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سفائی گینگ تین شفٹوں میں بھی مطارق ہیں جبکہ داخل خارجی راستوں پر سکرپنگ کے ساتھ پانی کا اشر قابی کیا جارہا ہے سفائی کے بیزے انتظامات کے لیے افراد میں سلسل فیڈ میں سپرائز بیزٹ کر رہے ہیں شہر کو خوبصورت کو ورکلا رکھنے کے لیے تمام اتظامات کیا جارہے ہیں بہت شکریہ عمران قومی کرکٹر صدرہ امین کی سی آئی اے ہیڈکوارٹرز آمد انٹرنیشنل سٹار کی فیملی کہ ہمارا ایس ایس پی کیپٹر ریٹائر لیاقت علی ملک سے خصوصی ملاقات صدرہ امین پاکستان کے جانب سے سب سے زیادہ سینچنیاں بنانے والی خاتون کرکٹر کا اعزاز رکھتی ہیں ایس ایس پی سی آئی اے کا قومی کرکٹر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اسے پر باند کریں گے مداثر حسین سے اچھے مداثر ایس پی مائناز کرکٹر صدرہ امین نے ایس پیری ایڈکوارٹر کا آمد ہوئی ہے وہاں پر انٹرنیشنز سٹار کی فیملی کے امرا ایس ایس پی کیپٹر ریٹائر لیاقت علی ملک سے خصوصی ملاقات بھی کی ہے کمیس سٹار دشنہ صدرہ امین پلیس کانسٹیبل محمد امین کی جو ہے وہ اپڈیٹی ہیں صدرہ امین پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ سینچنیاں بنانے والی پاتون کرکٹر کا اعزاز بھی رکھتی ہیں صدرہ امین ایلنس سلاف سب سے زیادہ صدرہ امین پر کہنا ہے کہ پوری پلیس کورس کی مہداروں پاکستان کی طرف سے کھیلنا میرے لیے آزاز ہے میں ایک سٹی پلیس کانسٹیبل کی دیٹو ہوں اس پر مجھے فتر ہے اسٹی سٹی سٹی ایے کپٹر ریٹائر لیکٹر ہی ملک سے انٹرنیشن کومی کٹر سٹی 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 ایے نے کومی کٹر کے لیے لیگ باہشات کا بھی اظہار کیا اسٹی سٹی کیپٹر ریٹائر ملک سے لیکٹر کہنا ہے کہ سٹی سٹی اندین نے آدمی سفر پر پاکستان کا نام گوشن کر کے ہمارا جو سار ہے وہ پاکستان سے بلاند کیا ہے سٹی ملک سے لیکٹر کا مزید کہنا تھا کہ سمام دبائے زندگی میں خواتین کی نمائیں تارکنگی اور سا ہزار بات رہی تھی آپ کا بہت شکریہ مدسر سرکائی نیرخناموں کے خلاف ورزی گرام فروشی کے خلاف کریک ٹاؤن جاری ایک ہزار دو سو پانچ مقامات کی چیکنگ ایک سو ایک پوائنٹس کو خلاف ورزی پر جرمان اور سزائیں مدتیس افراد کے خلاف مقدمات درج دو پوائنٹس سربا مہر کر دیئے گئے آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا لیسی لہور رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ گرام فروشی کے خلاف کاروائیوں میں کتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی مسید بتائیں گے عمران اکیوچی عمران شہر میں مہنگائی کے ساتھ مہنوی مہنگائی بھی سر اٹھاکی بھول رہی ہے جس کے سلسلے میں سرکاری ناکس ناموں کی خلاف ورزی گرام فروشی کی خلاف کریکٹرون جاری ہے زلین زامین کے طرف سے ایک ہزار دو سو پانچ مقامات کی چیکنگ کی گئی ہے جبکہ ایک سو ایک پوائنٹس کے خلاف جو مانے اور سزائیں دی گئی ہیں پتیس سفراد کو مقدمات جبکہ دو پوائنٹس کو بند کر دیا گیا آٹھ سال کے گردار کیا گیا ہے روان ماہ اب تک سینتیس ہزار پانچ سو انتاریس پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی ہے جیپٹی کمیشن ناہور اپیہہیدر کا کہنے کے روان ماہ تیتین ہزار ایک سو پتاس مقامات کو قوانین کی حلاف ورزی پر جمعانے آئی کیا گیا آٹھ سو پچھتر گرام فروشی کے لام مقدمات ترد کیا گیا پانچ سو سائیس گردارییں عمل میں لائی گئی ہیں روان ماہ کمانین کی حلاف ورزیوں پر چوبیس اکانوں کو بند کیا گیا ہے روان سال اب تک دو لاکھ کی کتر ہزار ایک سو اکیاسی پوائنٹس کی چیکنگ گیارہ ہزار چیس سو تیس پر جرمانے آئی کیا گیا ہے روان سال تین ہزار تیرہ گرام فروشی کے خلاف مقدمات ترد کیا گیا ہے ایک سو کامات سیل جبکہ ایک ہزار ساتھ سو نوے افراد کو حراسط مریا گیا ہے راکی حضر کا کہنا ہے کہ عوام سے گزاری ہے کہ گرام فروشی کی شکایت کی قیمت شکایت کی صورت میں قیمت ایپ یا ہیلپ لائن 0800 2345 پر رابطہ کریں گرام فروشی کے حلاف کاروائیوں میں کتا ہی کسی صورت برداز نہیں کی جائے گی عوام کو ہر ممکن سوریہ کی فرامی کریے اب سلام کاروائیوں کی سربراہی سپت کریں آپ کا شکریہ امران سٹی ٹیو لاہر مستنصف ایرونس کا کم عمر درائیور سے خلاف کاروائی کا حکم ہے ڈی ایس پی اس کو اپنی نکلاتوں میں کاروائی کروانے کی ہیلات ہے سٹی ٹیو لاہر کے کہنا ہے کہ رابہ مارک کے دوران پانچ ہزار سے سائد کم عمر درائیور سے خلاف کاروائی کی گئی کم عمر درائیور پر موٹر سائیکل گاڑی رکشہ تھانے میں بند کر دیا جائے گا مزید تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں مدسیر حسین سے مدسیر اپ ڈیٹ کیجئے سٹی ٹیو لاہر کی طرف سے کم عمر درائیور کی جو حوصہ سچنی ہے اس کا سسلہ جب کیا گیا ہے اسے والے سے رابہ مارک کے دوران پانچ ہزار سے زیادہ کم عمر درائیور سے خلاف ٹرافک ٹویس کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے اس سوالے سے سٹی ٹیو لاہر کا کہنا ہے کہ والدان شکی کے روز ہم اپنے کم عمر بچوں کو موٹسیکل گاری رکشہ انا دیں جو کم عمر بچے موٹسیکل کی وجہ سے اور اسے کی وجہ سے کاروائی کاروائی کا شکار ہو جاتے ہیں خاص طور پر شکی کے روز کم عمر بچے جب موٹسیکل لے کے نکلتے ہیں جو بچوں کی رکیلتی جانے ہیں وہ بھی اس کا بھی زیادہ ہوتا ہے اس سوالے سے سٹی ٹیو لاہر کا مزید کہنا تھا کہ جو والدان ہیں وہ اپنے کم عمر بچے ہیں ہم کی آفتل اچھپنی کریں اور مستد کردار ادا کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ والدان یاد رکھیں کہ ہاتھات کی طورت میں والدان خود جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے کھو بھی کم عمر ڈریور جاری موٹسیکل کے رکشہ اچھلاتا نظر آئے تو بچوں کے ساتھ والدان کے اخلاع بھی جو ہے وہ کنونی کاروائی عمر میں لائے جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ کم عمر بچے نظر آئیں گے ان کے خلاف پوری جائے بہت شکریہ مدسر کم سے کم عجرت کے قانون پر عمل درامت کروایا جائے مجزور رہنماؤں نے یقم مئی پر حکومت سے مطالبہ کر دیا پاکستان لیبر رائٹس کونسل کے شئرمن مقدوم محمد دریاب کا کہنا ہے کہ لاکھوں ورکرز کو مستقل نوکری نہیں دی جا رہی ورکرز کے حقوق کے لئے قائم ادارے اپنا کردار آدھا نہیں کر رہے یقم مئی مزدوروں کی قربانے کی یاد کا دن پاکستان میں مزدور بے پناہ مسائل کا شکار لیبر رائٹس کے قوانین پر عمل درامت بھی نہ ہو سکا مزدور رہنماؤں نے ایک بار پھر حکمرانوں کو اپنے وعدے یاد دلا دیئے پاکستان لیبر رائٹس کونسل کے چیرمن مقدوم محمد دریاب کہتے ہیں کہ تمام ترڈاووں کے باوجود بھی ورکرز کے حالات ویسے کے ویسے ہیں حکومت اپنے اعلانات پر عمل درامت کروائے مزدور ملازمتوں سے نکلے ہوئے ہیں مقدمہ جھوٹے بنے ہوئے ہیں ان کی سنوائی ہو نہیں رہی مزدوروں کی ویل فر کا کوئی کام نہیں ہو رہا بھٹا کے مزدور فلور ملز کے مزدور وابڈا کے مزدوروں کو ان کی جائز حقوق نہیں دیے جارے پاکستان لیبر رائٹس کونسل کی چیئرمین نے ورکرز کی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں سے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا مطالبہ کیا تھائیلنڈ کی قدیم ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے قدیم بدھا کا مجسمہ لاہور میوزیوم میں رکھ دیا گیا اس سلسلے خصوصی تقریب میں منعفقت کی گئی تھائی سفیر اور اجائب گھر انتظامیہ نے شرکت کی مزدید جانتے ہیں اپنے نمائند زاہید آبی سے جی زاہید اپریٹ کیجئے جی بلکل لاہور کا جو اجائب گھر ہے وہ اپنی تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور اسی حیثیت کے پیش نظر میں دوسرے ممالک جہاں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جو نوادرات انہیں بھی اس میوزیوم میں رکھا جائے اس لسلسل میں تھائیلنڈ کی جانب سے ایک خصوصی کاوش کی گئی ہے اور ان کے تھائیلنڈ کے سفیرہ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے قدیم بدھا کا ایک مجسمہ گفٹ کیا ہے لاہور میوزیوم کو کہ اسے یہاں پر رکھا جائے تاکہ جو سیاہ یہاں پر آتے ہیں وہ اس بدھا کو بھی دیکھیں اور تھائیلنڈ کی سکافت سے بھی اسی طرح روشنا سوئیں ان کا کہنا تھا کہ چونکہ پاکستان میں سیاہوں کی آمد کافی زیادہ ہے اور اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس قسم کے جو تحائف ہیں آپس میں ان کا تبادلہ کیا جا سکے تاکہ ایک دوسرے ممالک کے مزید قریب آسکے اس سکت ہمارے ساتھ لاہور میوزیوم پر ڈریکٹر محمد عثمان موجود ہے ذرا ان سے اس بارے ہم جانتے ہیں سر یہ تھائیلنڈ کی جانب سے جو آج ایک بدھا کا مجسمہ پیش کیا گیا ہے اس سے اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو تحائف ایک دوسرے کو دینے سے کس قسم کے ثقافتی تلقات پر اثر پڑتا ہے ہم حکومت تھائیلنڈ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں اور عوام کے لیے یہ بدھا کا ایک مجسمہ اس کا توفہ پیش کیا اور آپ کے علم میں ہے کہ بدھس تحزیب ہندوستان یا مجبوری طور پر برسغیر کی تحزیب کا بھی ایک اہم جزو ہے اور اسی یہ ایک مشترکہ پہلو ہے جو ہمیں تھائی تحزیب میں اور پاکستان کی قدیم تحزیب میں مشترکہ طور پر ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی توفوں سے نوجوان نسل کو اپنی قدیم تحزیب سے اور اپنے اردگرد کے برادر ملکوں کی اپنی تحزیب سے جو مختلف رابطے ہیں ان کو جاننے میں بہت مدد ملے گی یقیناً پاکستان اور تھائیلنڈ کے درمان قدیم ثقافتی تعلقات موجود ہیں اور اس قسم کی تقریبات ہونے سے اور اس قسم کے تحائف کا تبادلہ ہونے سے ان تعلقات میں نہ صرف مزید اضافہ ہوگا بلکہ خام مہنگی بڑھانے میں بھی مدد ملے گی شکریہ زاہد اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور معلومات کے لیے دیکھتے رہیے لاہور نیوز یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ